آداب بہو عرفان شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں جیہن جناب جب کسی جوان کی شہادت ہوتی ہے تو پورا ملک جذبات میں ڈوب جاتا ہے لوگ اس کے آخری سفر میں عمر پڑتے ہیں نیتا رہنما بڑے افسران سب شریک ہوتے ہیں آسمان سے ٹکرانے والے نارے لگتے ہیں قسمیں کھائی جاتی ہیں باتیں ہوتی ہیں اور وعدے کیے جاتے ہیں لیکن شہادت کے وقت وعدہ کر کے اپنا مند سمان بڑھانے والے لیڈران اور افسران کیا ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں کیا دوبارہ کوئی اس شہید کے گھر والوں کا حال جاننے جاتا ہے یہ دیکھنے جاتا ہے کہ شہید کے بعد اس کے گھر کا کیا حال ہے کیا کوئی یہ پوچھتا ہے کہ پہاڑ جیسی زندگی کیسے گزر رہی ہے بچوں کا دھیان کون رکھ رہا ہے شاید نہیں لیکن سلام ہو دھرتی کی حفاظت کو اپنا ایمان سمجھنے والوں پر کہ اتنی بے رخی کے بعد بھی مر مٹنے کا جذبہ کم نہیں ہوتا ایک شہادت ہوتی ہے تو ہزاروں جوان ملک کی حفاظت کے لیے آگے بھی آ جاتے ہیں خود شہید کے گھر میں بھی ملک کے کام آنے کا حوصلہ کمزور نہیں پڑتا یہ جوان اپنی دھرتی کی کوک کو ہی ماں کی آگوش سمجھتے ہیں مٹی پر بلیدان ہونا ہی اپنا مقدر سمجھتے ہیں دیش پر جان گوانے کا جذبہ رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ایک لیڈر کو عزت شہرت عہدہ مل سکتا ہے دیش کے نام کھیلنے والے کھلاڑیوں کو ان کا حق مل سکتا ہے تو پھر میرے دیش کے جوانوں کو کیوں نہیں جب کھلاڑی کے ہاتھ میں جیتا ہوا میڈل دیکھ کر ہم خوش ہو جاتے ہیں تو پھر خون میں سنی ہوئی کسی جوان کی وردی دیکھ کر ہمارے دلوں میں حرارت پیدا کیوں نہیں ہوتی ہمیں بیدار ہونا ہوگا ہمیں جاگنا ہوگا جیہن جناب صرف ایک پروگرام نہیں بلکہ ایک آواز ہے ایک فکر ہے ایک تحریک ہے ہم نے اس تحریک کا آگاز کر دیا ہے ہم اپنی منزل پر وطن کے طرانے ضرور گائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہمارے ویر سپوتوں کے کنبے اب خوشحال ہیں بحال ہے اور وطن کی فضائیں انہیں سلام کہتی ہے آج بات کریں گے ہریانہ کے زندھ اور سونی پت زیلے کی قریب ڈیڑھ سال پہلے سونی پت زیلے کے بھٹانہ چوکی میں رات کو ڈیوٹی کرتے وقت دو پولیس والے شہد ہوئے تھے ان پولیس والوں کا نام کپتان سنگھ اور رویندر تھا اس حادثے نے پوری ریاست کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس وقت بڑی بڑی باتیں کہی گئی تھی دونوں پولیس اہلکاروں کے گھر والوں کو سرکاری نوکری دینے کی بات کہی گئی تھی رویندر کے خاندان کے لوگوں کو سرکار نے مالی امداد اور سرکاری نوکری تو دے دی لیکن کپتان سنگھ کا کنبہ بہت پریشان ہے کپتان سنگھ گھر میں اکلوتے کمانے والے تھے اب گھر کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے لیکن آج تک کسی نے ان کی پریشانی کو سمجھنے کی زہمت نہیں اٹھائی دیکھئے اس رپورٹ کو دیکھئے اس بدا لیکھت بہت کنبہ موسیقی 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 یہ مفلسی کے جس سے لرستا ہے زمانہ کمبخت میرے سبر کے ٹکڑوں پہ پلی ہے موسیقی کپتان سنگھ کی ماں کے سامنے جیسے ہی ان کے بیٹے کا ذکر آتا ہے ان کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاپ پھوٹ باتا ہے وہ بار بار آنسوں سے لبا لب اور ڈبڈبائی اپنی آنکھوں کو پوچھتی ہیں لیکن دکھ کا سمندر بار بار سے آنکھوں سے باہر آ جاتا ہے ہریانہ کے جیند زلے کے کلاوتی گاؤں میں رہنے والے کپتان سنگھ ڈیر سال پہلے ڈیوٹی کے دوران اپنے فرس کو نبھاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے قریب چوالیس سال کے کپتان سنگھ اور ان کے ساتھی رویندر سنگھ سونی پت کے بھٹانہ چوکی میں تینات تھے اور ڈیر سال پہلے جب ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وہ ڈیوٹی پر گشت کے لیے نکلی تھے جہاں بدماشوں نے دھوکے سے ان کا چاکوں سے گوت کر قتل کر دیا تھا اس پورے حادثے سے پورا پولیس محکمہ غصے میں تھا اور اس نے بدماشوں کا انکاؤنٹر بھی کر دیا جس وقت کپتان سنگھ ڈیوٹی کرتے ہوئے شہید ہوئے اس وقت ان کے گھر والوں سے وعدہ کیا گیا تھا کیونکو مالی مدد کے ساتھ ساتھ گھر کے ایک فرد کو سرکاری نوکری بھی دی جائے گی تاکہ گھر کا گزارہ بہتر ڈھنگ سے چل سکی لیکن ڈیر سال سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے آج تک کوئی بھی سرکاری نوکری نہیں دی گئی نہ ہی گاؤں میں کوئی پارک بنوایا گیا اور نہ ہی کوئی مجسمہ کپتان سنگھ کے یاد میں لگایا گیا کپتان سنگھ گھر میں اکیلے کا مانے والے تھے ان کا ایک بیٹا ہے جو ابھی پڑھائی کر رہا ہے اس کے علاوہ والد کے عمر تقریباً پچاسی سال ہے جو بہت مزور ہو چکے جب سے کپتان سنگھ گئے ہیں تب سے پورے خاندان کی حالت بہت کمزور ہو چلی ہے زمین کے نام پر ایک قلعہ زمین گھر والوں کے پاس ہے انکم کا کوئی سادھن موجود نہیں ہو میں اپنے گھر میں اکیلہ کمانے والا ہوں مجھے تو سانس بھی آہستگی سے ہوں میرے سانس سوسرہ تو یہ تو پوڑھے ہیں پچاسی سال کے عمر ہو گئی ہے یہ میرے سانس ہے جو میرے سوسرہ ہیں وہ پچاسی سال کے ہیں چیار ناندہ میرے پہ ایک میرا لڑکا ہے جو تو سرکار نے آسواسن دیا تھا آپ کی ارثی ارثی سے پوری مدد کریں گے اب ہمیں کوئی مدد نہیں ملی ہے بیٹے کو سرکاری نوکری کہے تھا اگ سرکاری نوکری دیں گے ان کو بھی سرکاری نوکری نہیں ملی اب تک ہے پریبار کا خرچہ چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے کیسے بجارہ کروں پریبار کا بچے کی پڑھائی اور کچھ کوئی وہ نہیں چل رہا بچے کی پڑھائی کا اب تو لوگ ڈانویں گر پر ہی بیٹھا بچے بھی ابھی کیا چاہتے ہیں نہ میرے بیٹ ہم چاہتے ہیں کہ لڑکے کو سرکاری نوکری دے اور پینسل بن جائے پینسل بن جائے آپ لوگ گھر کا خرچہ تو کوئی کسی طرح چلے کلاوتی گاؤں کے سپاہی کپتان سنگھ کے والد زلے سنگھ پوش سے ریٹائر انہوں نے ملک کے لیے 1902, 1905 اور 1971 کی لڑائی لڑی کپتان سنگھ ان کا ایک لوتا بیٹھا تھا کپتان سنگھ سیائی سیف میں نوکری پر لگا تھا لیکن بعد میں انہیں نوکری سے نکال دیا گیا اس کے بعد قریب دو سال پہلے پھر سے وہ پولیس میں بھرتی ہو گئی کپتان سنگھ کی ڈیوٹی بھٹانہ چوکی پر لگی تھی کپتان سنگھ کے والد زلے سنگھ اور ان کی ماں اپنے بیٹے کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت بیٹا شہید ہوا اس وقت بہت بڑی بڑی باتیں کہی گئی تھی لیکن اس کے بعد کوئی انہیں دیکھنے تک نہیں تو کتنی پریسانی یاب ہو رہی ہیں بیٹے کے جانے کی بات گھر چلانے میں پہلے میں پہلے میں بٹا تھا چیر بٹی ہے بات بھی پڑے سارے چھوٹے تھا تو گھر میں کوئی کم آنے والا نہیں ہے کم آنے والا نہیں بابو ان کا اشی نب سال کا ہوا گیا بڑھا رہے بچاراں ارہا کوئی چھوٹ لائے گی بٹے کی کہ چھوٹ چھوٹی چیز ہو ہے ایک بٹا گناہ کماؤ تھا بٹا کیا پچھا گا کوئی ملنے نہیں آتا آپ سے کبھی آیا نہیں کوئی ملنے ایک بر آئے تھے جین تین جنے تھے پھر کوئی نہیں آجے کیا کہہ رہے تھے بھولو انہوں نے کہتے کوئی مسیح بتائے جے کوئی بات ہو تم نہ بتائے دیو ہم بتا ہے اس کو کہتے ہیں انہوں نے کہ سرکائے نوک نہیں لگوائیں گے انہوں تو پتا نہیں بٹا کہ جب تو کہے گے تھے جب بٹا گودرہ جب آئے تھے پھر آج تک کچھ نہیں ہویا کپتان سنگھ اپنی چار بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے لیکن وہ فرض نبھاتے ہوئے شہید ہوئے کپتان سنگھ کے ساتھ مجھے شکریہ مجھے موسیقا موسیقا آخر ایسا کیوں ہے کہ دونوں کو ایک نظر سے نہیں دیکھا گیا کیا کپتان سنگھ کے پریوار نے اپنا بیٹا نہیں کھویا ہے سرحدیں جتنا لہو مانگیں گے ہم دیں گے مگر ملک کا اور اب نقشہ نصیمت نہیں دیں گے زین جلے کے کلاواتی گاؤں میں رہنے والے کپتان سنگھ نہرا نے اپنی ڈیوٹی اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے اپنی جان کو قربان کیا تھا لیکن سسٹم اور ادھکاریوں کی لاپروائی دیکھئے کہ آج تک اس پریوار سے ملنے بھی کوئی نہیں آیا جو وعدے شروعاتی طور پر ادھکاریوں نے اور نیتاؤں نے کیے تھے وہ آج تک پورے نہیں ہوئے جس کی وجہ سے یہ پریوار بہت پریشانیوں سے گزر رہا ہے زین میڈیا کے لیے زین جلے کے کلاواتی گاؤں سے کامرمین آڈی کے ساتھ میں شویب رضا شہید کپتان سنگھ صاحب کو ہم سلام کرتے ہیں ان کے پریوار والوں کو ہم سلام کرتے ہیں میں اس پروگرام میں ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ایشو پہ بات کرنا چاہوں گا اور جس حساب سے ہم نے جو دیکھا جو ان کے خاندان میں جو پریشانیاں ہو رہی ہے شہادت دینے کے بعد جو عالم ہے گھر کا اسے دیکھ کر جو اس ملک کے باشندے سبھی کو جو محسوس ہو رہا ہے اس ایشو کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کپی سنگھ صاحب ایکس ڈی جی پی ہریانا کپی سنگھ صاحب کیا آپ ہماری آواز سن پا رہے ہیں جی مجھے آپ کی آواز سن رہی ہے سنگھ صاحب آپ نے یہ سٹوری دیکھا آپ نے دیکھا کس طریقے سے ایک بھارت کے لال نے اپنی شہادت دی ہے لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس ایشو کو ریزولف کرنے کے لیے ہر ایک شہری کو پہل کرنا چاہیے ہمارے سرکار کو پہل کرنا چاہیے جی ایرفان صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کو سادھوواد دوں گا کہ آپ نے ایک ایسے وشے پہ سبھی کا دھیان آکرسٹ کرنے کی کوشش کی ہے جس پہ پوری دیش کو دھیان دینے کی ضرورت ہے میں ان سبھی شہیدوں کو جنہوں نے دیش کی رکشہ کے لیے یا آنترک سرکشہ کے لیے اپنے پران نیوچھاور کیے ہیں میں ان کو اپنا نمن کرتا ہوں اور آپ کے چینل کو اور آپ کو سادھوواد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسے وشے پہ دھیان آکرسٹ کیا ہے جس پہ ہم سبھی کو گوھر کرنا چاہیے ایرفان صاحب میں آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ ہریانہ سرکار کی ایک بہت ہی اچھی اور میرے خالچہ اگر میں کہوں کہ دیش میں سب سے اچھی ایکس گریشیا پولیسی ہے تو اس میں کوئی اتیش یوکتی نہیں ہوگی ہریانہ سرکار اپنے شہیدوں کو اچھیت سمبان دیتی ہے ان کا اچھیت سنگرکشن کرتی ہے اور ان کے لیے سماج میں سمارک بھی ستھاکت کرتی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جیسا آپ نے بتایا کہ ایک شہید کو رویندر کو سرکار نے سب کچھ دیا نوکری بھی دھی ساہیتہ بھی دھی اور اس کے سمارک بھی ان کے گاؤں میں بنے دوسرے شہید کے لیے جو آپ نے کپتان سنجھے کے لیے بتایا وہ کارن یہی تھا کہ وہ ایک ایس پیو تھے اور شاید یہ ہماری جو پولیسی ایس پیو کے بارے میں ہے شہید کے بارے میں ہے ایس پیو کے شہید کے بارے میں ہے اس میں یہ کوئی چیزیں شاید آڑے آ رہی ہوں گی یہ دھیان آپ نے بہت اچھا آکرشت کیا ہے یہ کمی اگر اس پولیسی میں ہے جو ایس پیوز کو ان سبھی سرویدھاؤں سے ونچت کرتی ہے تو سرکار کو اس پر گوھر کرنا چاہیے اور اگر نیتی میں فیر بدل کر کے بھی شاید کو اس کا اچھی درجہ دیا جائے جو اس کا حق ہے اس کے پریوار کو جو اس کا حق ہے وہ دیا جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی اور میں آپ کو آسواشن دیتا ہوں کہ میں جتنے بھی میرے پاس سمپرک ہیں ان سبھی سمپرک شتر کو سمپرک سادھ کر میں پورا پریاس کروں گا کہ ایس پیو کو بھی وہی سبھی سویدھائیں اور سبھی یہ فائننشل بینیفیٹس نوکری اتیادی ملیں جو ایک آم پولیس جن کو ملتی ہیں سنگھ ساہب زی سلام جہن جناب پروگرام کے ذریعے آپ سے یہ ایشورنس چاہتا ہے we need an assurance from you کی کیا will you talk to the honorable chief minister of ہریانہ regarding this particular case جی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جو وردمان میں ڈی جی پی صاحب ہیں منو جی آدو صاحب میں اس وشے پہ ان کا دھیان بھی آکرشت کروں گا اور مانین مکھے منتری مہودیہ کا بھی جب میری ان سے ملاقات ہوگی یا وشے شروع سے میں ان سے آگرہ کر کے ملاقات کا سمجھ لے کے اس اور ان کا دھیان دلاؤں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ ہریانہ شرکار اپنے سہیدوں کا اچھت سمبان کرتی ہے ان کے پریواروں کا ہمیشہ خیال رکھتی رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ اس بار وہ گوھر کریں گے اور اگر کوئی نیتی میں پریورتن بھی کرنا پڑے اس وشے کو دھیان میں رکھتے ہوئے تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس نیتی میں بھی پریورتن کریں گے اور شاید اس میں دیر بھی اسی لیے ہو رہی ہوگی چونکہ شاید وہ نیتیوں میں کوئی پریورتن کرنے کی سوچ رہے ہوں گے یہ میری جانکاری میں نہیں ہے لیکن میرا پورا یقین ہے کہ ان کو جو اچھت سمبان ہے اور جو ان کا اچھت حق ہے ان کے پریوار کا وہ ان کو ملنا چاہیے سنگھ صاحب مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو ٹیکنیکل لیکنہ ہے اس کو جلد سے جلد ٹھیک کیا جائے گا اور مجھے پوری امید ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں میڈیا کو اسائنمنٹ سے بھی آپ کے پاس فون گیا تو آپ نے یہ کہا کہ مجھے کام کرنے دو اور میرے لائک جو بھی چیزیں ہیں اگر کیس سٹڈیز آتا ہے آپ مجھے بتائیں ہم مدد کریں گے میڈیا میں آنے کا کام ہمارا نہیں لیکن تینکیو ویری مچ فور کمینگ ان آر پلیٹ فارم آپ آئیں بے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا اس سٹوری کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ملک کے جتنے بھی واضجندے ہیں جتنے بھی سٹیزنز ہیں ان کو کس طریقے سے پرو ایکٹیو ہونا چاہیے کیونکہ اگر ہمارے بارڈر سیف نہیں ہے اگر ہمارے اسٹیٹ کے بارڈر سیف نہیں ہے اگر ہمارے پولیس والے سیف نہیں ہے یا ان کے فیملی کے بارے میں ہم لگاتار کوشش نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ کون کرے گا کس کی ذمہ داری ہے پہلے تو میں یہاں سے بات شروع کرنا چاہوں گی کہ جنہوں نے شہادت دی ان کے پریوار کو میرا سلام وہ اتنا سب کچھ سہے کر دی ابھی تک اس کے بعد آپ کے چینل کو سلام کیونکہ جہاں دوسری میڈیا چینل آجی بجی مدھے بڑکانے میں لگے ہوتی ہیں تب ایسے چینل باہر آتے ہیں اور ایک ایسا مدھا اٹھاتے ہیں جسے کوئی بھی نہیں اٹھا رہا ہے جب ادھر ادھر کی بحث میں سب ایک دم ادھر مطلب ہندوستان پاکستانی سب کرنے میں لگے رہتے ہیں تو ایک چینل ایسا ہے جو ہمارے دھرتی کے مدھوں کو ہمارے زمین کے مدھوں کو اٹھا کر لے کر آتا ہے جو صحیح میں اٹھانے والے مدھے ہیں ان کو اب میں بات کرتے ہوں جو بھی یہ گھٹنا گھٹی پہلی بات تو بہت دکھ کی بات ہے اور میں سٹارٹنگ یہی سے کرنا چاہوں گی کہ ہم اگر یہ کیس دیکھ رہے ہیں تو شاید مجھے نہیں لگتا یہ پہلا کیس ہوگا ایسی بہت سی باتیں ہوتے ہیں ایسے بہت سی ایک طریقے سے بولا جاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پر مجھے نہیں لگتا ایسا ہوتا ہے اور تب جا کر ہمیں انجیو جو انجیو سے بلان کرتے ہیں جن کے انجیو ہیں ان لوگوں کو زمین پر اترنا پڑتا ہے کیونکہ ہم لوگوں کے ضرورت ہی نہیں ہے اگر سرکار پوری طرح سے اپنا کام کرے ہم لوگوں کے ضرورت ہی نہیں ہے پر ہم لوگوں کو جب میں آئی ابھی میں بہت چھوٹی ایج ہے میں بہت بہت سال کی ہوں جب میں نے سٹارٹنگ کری ایک ادم رکھا اپنا جب میں نے سوچا کہ مجھے انجیو بنانا چاہئے تب ایسے ہی چیزیں ہم نے دیکھی بہت سے لوگ شہید ہو گئے ان کے گھر کو نوکلیاں دینے کی بات کی گئی سب کچھ دینے کی بات کی گئی پر پھر بھی ہم دیکھیں ایک ہی سرکار نہیں ہماری کندر سرکار کی بات دی کر رہی ہوں جو بھی سرکاریں اس طرح کے بادے کرتی ہیں اسے کہیں نہ کہیں پورا نہیں اور ابھی جنہوں نے کہا مجھ سے پہلے جو بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ شاید کچھ آڑے آ رہا ہوگا اس کے جو نوکلی نہیں مجھے نہیں نکتا کہ کوئی انسان اپنی دیش پہ لیے شہید ہو جائے اور اس کے آڑے پچھا رہا ہو ڈیر سال تک مجھے نہیں لگتا ایسا بھی ہوتا ہے کونسی پولیسیز ہوتی ہیں ایسی جب ہم ایک شہید کے پریوار کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بھی لگتا ہوا ہم ہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ گھر کی پروبلمز کتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں انہوں نے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے ہم دوسری سائٹ کئی کئی لاکھ کئی کئی ہزار کئی کئی کروڑ کھرچ کر رہے ہوتے ہیں ہماری سرکاریں اور جو ہمارے دیش کے لیے ہم لوگوں کے لیے جو ہم عام ناغرک ہیں ہم لوگوں کے لیے جنہوں لوگوں نے شہادت دے دی اپنی ہیں ان لوگوں کو ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں یہ سوچ کر بہت برا لگتا ہے جب ہم دیکھی ہم سرکاریں جو ہوتی ہیں سرکاریں جو ہوتی ہیں وہ بڑے وعدے ضرور کر دیتے پر اس کو پورا نہیں ہے انجیوز جو ہوتے ہیں وہ میڈیا پر شک نہیں ہوتے ہیں میڈیا پر نہیں آتے ہیں میں سوشل ایکٹویسٹ بھی ہوں تب ہی میں میڈیا پر آج آ کر آپ سے بات کر بھی رہی جو لوگ ہوتے ہیں میرے ٹیم میں سب نے آنے کے لیے بول دیا کہ آپ جائیے آپ خود بات کیجئے تو انجیوز جو ہوتے ہیں وہ زمین پر اتر کے کام کرتے ہیں مجھے اس مجھے کے بارے میں بلکل نہیں پتا تھا آپ کے چینل نے یہ جاننے کی اترکی سے موقع دیا مجھے پتا چلا تو میرے گھر سے شاید مجھے نہیں لگتا کہ پاس ہے بہت دور ہے پر پھر بھی میں آپ کے چینل کے مادیام سے یہ ضرور کہوں گی کہ جتنا بھی ہم سے ہو پائے گا اس پریوار کے لیے ہم کریں گے اور نوکری دلانی کی بات ایسی ہے کہ ہم سرکار کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں جو بھی سرکار نوکری نہیں دے رہی ہے جس سرکار کے پاس بھی پورا کیس ہے اس سرکار کے لیے میرا راہ انجیو پوری طرح سے ان کے ساتھ ہے اور جس بھی دھرہ کی پرابلمس ہیں میں ہم سے خود جاؤں گی ان کے طرح پر خود بات کروں گے جس طرح کی بھی پرابلمس ہم سے سال ہو سکتی ہیں جو بھی ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں گے اور نوکری کی بات ہے تو ہم سرکار کے سرکار پر ایک طریقے سے اپنی درخواس لگائیں گے ہمارا انجیو میں جاتا درخواس کریں گے کہ پلیز ان کے پریوار میں نوکری جو ابھی تک نہیں ملی ہے وہ نوکری ان کو پروائیٹ کی جائے ان کے پریوار کو جو بھی ہم کھیل دیکھتے ہیں ہم پھکیٹ دیکھ لیں پھکیٹ میں طریقے کروڑ روپے خرچ ہو جاتا ہے ایک چھکا مارنے پر ایک چوکا مارنے پر کروڑ کروڑ روپے کا ایک مطلب ان کو پیسے مل جاتے ہیں اور ہمارے شہادت جو شہید ہو گئے ہیں جنہوں نے شہادت کی ہیں ان کو کچھ نہیں ملتا تو دیکھتا ایک طریقے سے برا لگتا ہے ابھی آپ کی سٹوڑی چل رہی تھی نیہا جی دو باتیں بھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا ایک تو جیسے ہم نے بات کی کے پی سنگھ صاحب سے ایکس ڈی جی پی ہے ہریانہ کے اور انہوں نے اپنے لیول سے انہوں نے یہ بات کہا ہے کہ he will be definitely talking to the honorable chief minister and also to the present ڈی جی پی ایک communication gap ہوتا ہے ایک age factor ہوتا ہے لیکن آپ کیونکہ ینگ ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ school میں بہت اچھا coordinate کر سکتے ہیں آپ college میں بہت اچھا coordinate کر سکتے ہیں تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں کو sensitize کریں گے آپ school کے بچوں کے ساتھ ملیں گے college کے بچوں کے ساتھ ملیں گے وہاں کے بہت آگے تک جائے گا دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اگر آپ وہاں پہ جس جگہ پہ یہ case ہوا ہے وہاں کے جو concerned member of parliament ہے اور وہاں کے جو MLA ہے ان لوگوں سے بھی اگر آپ contact کریں as a media person definitely my team will do we will try to reach them میری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی کوشش کریں اور جو لوگ اس میں proactive approach نہیں رکھتے ہیں میں چاہوں گا کہ آپ ان لوگوں کو بھی expose کریں ان لوگوں کو بھی آپ میڈیا کے سامنے بتائیں کہ دس بار جانے کے بعد بیس بار جانے کے بعد بھی situation وہیں کہ وہیں ہے کچھ بھی بدلہ نہیں یہ کرنے سے ہوگا یہ کہ جب دوبارہ وہ جائیں گے vote مانگنے کے لیے یا لوگوں کے پاس جائیں گے تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی result جو شہید ہوئے تھے ان کی پتنی ہے پتا جی ہے بیٹے بھی ہے حالانکہ ماتا جی کیونکہ قریب ایک سے سوہ سال سے زیادہ کا وقت ہو چلا ہے بیٹے کی شہادت کو اس کے بعد سے ہی بیمار رہتی ہے وہ زیادہ دیر تک بیٹ نہیں سکتی اس لئے وہ لیٹی رہتی ہے ہم لگتار بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے تمام دوسرے بھی جو نے بھی گھر پر آ کر دلایا تھا کہ وہ جلدی جو معاوضہ دیا جاتا ہے وہ دیا جائے گا حالانکہ وہ مل گیا لیکن نوکری کی جو بات کہتی وہ اب تک پوری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے پریوار پریشان ہے کیونکہ اکلوتے کمانے والے تھے کپتان سنگھ وہ اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد پریوار پوری طرح پریشان ہے ان کے جو پتا جی ہیں ان سے بات کرتے ہیں خود ایک فوجی رہے ہیں ایک 65 کی لڑائی کی لڑائی لڑی ہے جلہ سنگھ بتائے آپ کی کیا بھروسہ دلائی گیا تھا سرکار کے طرف سے اس وقت کیا چیز تھی شرکار کو راستی ہے وہ ملے گی آچہ کمانیا ایک سامرے لڑکا ہو چیار لڑکی ہیں زمین میرے پنی ہے زمین نہیں ہے بیٹی چار ہیں کمانیا کوئی نہیں ہے ایک لڑکا ہے پوتا ہو بھیک ہے تو بہت دکھت بڑھ گئی ہے بیٹے اتنی بھی قدام بنا تو روٹی کی سامسیہ ہو گئی جو پتنی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بتائیں کہ کتنی زائر سی بات ہے کہ کپتان جی چلے گئے ان کے جانے کے بعد کس طرح کی پریشانیوں سے آپ جوج رہے ہیں اور کیا بھروسہ دلائیا گیا تھا آپ کیا چاہتی ہے کہ سرکار کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں کے لئے سرکار سے یہ پرات نہ کہ میرے بیٹے کو سرکار نوکری دی جائے انہیں سعید کا درد جی آج جائے ان کی آدمی کو سمار کے بنایا جائے دوسی جی آئے تھے کیا بولا تھا انہوں نے اس کے بعد بھی کوئی آیا کہ کبھی ملاقات کرنے کیلئے کوئی ادھیکاری ہو یا کوئی نیتہ ہو اس کے بعد کوئی ادھیکاری نہیں آئی دوسی جی آئی تھے انہوں نے دلاس دی تھی بیٹے کو سرکار نوکری دیں گے گھر کیسے چل رہا ہے پچھل ایک سوال ڈیرھ سال سے کپتان سنگ جی گئے ہے کیونکہ کچھ جو حالات ہیں بہت زیادہ ایک طریقے سے پریشانی والے ہیں پورے پریوار کے ماتا جی بات کریں گے آپ کچھ بات کر پائیں گے یہ بتائیں کی آپ لوگوں کو بھی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنی پریشانی پیدا ہو گئے بیٹے کے جانے کے بعد پوتے کے لیے کیا چاہتی ہے سرکار کیا کرے کم سے کم کے لیے سو بائی چاہتی میرے بھو کے پیل سر میں جی ہم روٹی کھائے لے اور ہمارا گزارہ نہیں کمام کرن جاؤ گینی کپ پا کرن جاؤ کھانی بہو کڑ جائے بیشی کے لی پتا ہمی رائی بار می کری بتائی نکر گا لوگ بیرہ بیرہ بی کی میری بہو بی یا بی بیٹھی بیٹھی لکھا و گی بات پیس آئی نہیں کیا کری باب بی سویب کیا آپ ہمیں سن پا رہے ہیں انکیت سے آپ بات کرا سکتے ہیں بلکل دیکھیں شہید کپتان سنگھ کے جو بیٹے ہیں انکیت وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں انکیت یہ بتائیں کہ آپ ابھی پڑھائی کر رہے ہیں کیا اور کونسی کلاس میں پڑھ رہے ہیں چاہتے کیا ہیں آپ کیا ہونا چاہیے میری اب ٹویلت پاس ہوئی ہے اور نائنٹی ٹو پرسنٹ میرے مارکس آئے ہیں باروی کلاس آپ نے پاس کی ہے نائنٹی ٹو پرسنٹ آئے ہیں اور میں بہت بریوائی کے لیے ایک سرکاری نوکری چاہتا ہوں اور جو کہ میرے پیتا جی پہلے کرتے تھے اب ہمارے پریوار میں کچھ بھی نہیں رہا اور ہمارے پاس جمین بھی بلکل ایک کلہ ہے اور نہ ہمارے پاس کوئی کمانے والا ہے نہ اور اور مجھے تو ایسے مجھ پتا میرے پیتا جی کیا کچھ کرتے تھے ہمارے پورے پریوار کو انہے انہیں ایک لائے سنبھال رکھا تھا اور اب میں کیا کروں میرے ممی میرا پریوار میری بوار کہاں پہ جائیں ہم اہنی پہ depend تھے اب ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس لئے سرکار سے وہ کہتا ہوں کیا مجھے ایک سرکاری نوکری دی جائے اور میرے دادہ دادی بھی بھجرگ ہیں اور دادی بھی مار رکھتے ہیں تو سرکاری نوکری دی جائے انکیت یہ کہہ رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کیا کہتی میرے پتی کمانے والا تنسی گھر چلتا تھا کمانے والا کوئی نہیں رہا ہے سرکار سے یہ اپرات نہ آگی میرے بیٹے کو سرکار نے نوکری دی جائے انہیں سعید گادر جا دینے کے قید انہیں سعید گادر جا دیا جائے جو سرکار پہ کتنی امید ہے آپ کو ازائر سی بات کرنا سرکار کوئی ہے ایک ڈیڑھ سال ہو چکا ہے جو دشن جی نے جو بات کہی تھی اب امید ہے کم سے کم میڑے ہمارے ذریعے بات جائے گی دیکھیں جب کیونکہ کپتان سنگھ جی شہید ہوئے تھے اور رواندر بھی کیونکہ ایک ہی دن دونوں شہید ہوئے تھے پاس میں ہی گاؤں ہے بڑھا کھیڑا کچھ ہی کلومیٹر دور ہے دوسرے جوان کا جو گھر ہے لیکن ان کے جو پتا ہے ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی چونکہ وہ ڈیریکٹ پولیس میں تھے اس لیے چاہے سرکاری نوکری کی بات ہو ان کے چھوٹے بھائی دوسرا جو بھائی تھا شہید رواندر کے ان کو دے دی گئی اور جو پیسوں کی بات معاؤزے کی کیے گئی تھی وہ بھی ان کو دے دیے گئے ہیں اس پریبار کے ساتھ پریشانی یہ ہے کیونکہ چاہے وہ ایس پیو کی بات کی جائے تو ایس پیو میں تھے پولیس میں نہیں تھے یہ بات کہی جا رہی ہے کچھ نیم ہے جو آڑے آ رہے ہیں لیکن سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے تمام لوگوں کی طرف سے بھی کہ شہادت ڈیوٹی کرتے وقت دونوں جوانوں کی ہوئی ایک ہی کام وہ دونوں کر رہے تھے یعنی کہ ڈیوٹی اپنا اپنا جو فرض ہے اس کو نبھا رہے تھے تو ایک پریوار کو اس طرح سے سرکاری نوکری ان کے بھائی کو دے دی گئے لیکن دوسرے پریوار کو اب تک بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے جبکہ سرکار کی طرف سے اس وقت باقاعدہ ڈپٹی سی ایم آئے تھے گھر پر اور یہ کہہ کر گئے تھے چوٹالا ان کے باقاعدہ ریکورڈ ہے وہ بیان کہ کچھ ہی دنوں کے بعد سرکاری نوکری دے دی جائے گی اور اس کے لیے وہ اگر کچھ اور بھی کرنا پڑے تو ان کی کوشش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکار کو ذمہ داری اپنا جو وعدہ ہے اس کو نبھانا چاہیے تاکہ اس شہید کے پریوار کو بھی ظاہر سی بات ہے جو شہادت ہوئی ہے اس کا جو درد ہے اس کو کم تو نہیں کیا جا سکتا لیکن زخموں پر تھوڑا مرہم ضرور لگایا جا سکتا ہے اگر بیٹے کو سرکاری نوکری ملتی ہے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ اس لیے کہ اس پریوار کی بات کریں تو بزرگ ماتا ہے جو جی سویب now it's your moral responsibility and a journalistic responsibility کہ آپ دوشن جی کو فالو کریں گے اور اس کیس کو فالو اپ کریں گے looking beyond headlines ہی ہم لوگوں کا مقصد ہے صرف خبر بنانا نہیں اس کے آگے دیکھنا headlines کے آگے دیکھنا میں کے پی سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا سنگھ صاحب آپ نے سارا مازرہ دیکھا آپ کو کیا لگتا ہے انکت جو ان کے بیٹے ہیں 92% لائیا ہے وہ بیٹا بھارت کا لال کپتان سنگھ صاحب شہید ہو گئے اور 92% لائیا ہے ان کا بیٹا بریلینٹ ہے کیا اس بچے کا education جو 12th کے بعد ہوتا ہے graduation کیا اس کے لیے ہمیں ایک ساتھ مل کے انہیں sponsor نہیں کرنا چاہیے کیا government کو state government کو یا central government کو یا HRD ministry کو ایک پہل نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس بچے کو ہونہار بچے کو کیونکہ آپ ایک مانسک استیتی سمجھئے اس بچے کو he is a young child he is a teenager کس psychology سے یہ گجرا ہے اپنے ڈیڈ کو کھونے کے بعد اور پھر بھی اتنے سٹریس میں رہنے کے باوجود بھی یہ بچہ 92% لایا ہے what can we do for this child ایرفان صاحب میں آپ سے اتفاق رکھتا ہوں اور پریوار کے پرتی میری سانوبوتی بھی ہے سمویدنا بھی ہے اور میں نے ابھی جب آپ کا بریک چل رہا تھا تو ایک ادھیکاری سے سمپرک کر کے اس کیس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی تو انہوں نے وہی بات سامنے رکھی کہ سر اس پولیسی میں پہلے یہ کورڈ نہیں تھا اور پولیسی میں گورنمنٹ سے کور کرانے کے لیے کیس موو کیا ہوا ہے شاید اس میں جلدی ہی کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی جب آپ لوگ بھی لگیں گے اور گورنمنٹ کو یہ آپ کی طرف سے اور میڈیا کی طرف سے بھی یہ ساری چیزیں جائیں گے تو اس پر جرور کوئی نہ کوئی سمجھان نکلے گا دوسرا جو نوکری کی بات آپ کر رہے تھے میرے خیال سے ابھی تک انکت جو ہے وہ نابالک ہے اور نوکری 18 سال کی عمر کے بات ہی ملتی ہے ہو سکتا ہے شاید اس کی وجہ سے بھی کوئی ڈیلے رہا ہو چونکہ وہ ایسے ماملوں میں ویٹ کرتے ہیں جب تک بچہ بالک نہ ہو جائے پھر بھی جو بستو استیتی ہے میں ڈی جی پی صاحب سے بھی کل بات کر کے کلیا پرسوں میں چونکہ ان کے یہاں شادی ہے کلیا پرسوں میں چھکٹی سے واپس آئیں گے میں بات کروں گا اور جو ان کا حق ہے ان کو دلانے کے لیے پورا پریہاس کروں گا میں دوشن چوٹالا جی جو اوپ مکہ منتری ہیں وہ بھی بہت سمیدن شیل بیقتی ہیں میں ان سے بھی بات کروں گا اور مکہ منتری جی کے بھی سنگیان میں یہ چیز لے کی آؤں گا اور مجھے پوری امید ہے کہ ہریانا سرکار میں مکہ منتری مہدے بھی اور اوپ مکہ منتری مہدے بھی سبھی سمیدن شیل بیقتی ہیں اور شہید کا سمبان کرنا ہریانا کی پرمپرہ رہی ہے مجھے پوری امید ہے کہ اس معاملی میں کوئی نہ کوئی حل جرور نکلے گا آپ بھی پریہاس کرتے رہے ہیں میں بھی پریہاس کروں گا اور جو آپ نے سپانسر کرنے کی بات کہی ہے اس بچے کی ایڈیوکیشن کو تو وہ اس کے پریوار کے اوپر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ وہ بچے کے لیے بھی نوکری چاہتے ہیں یا وہ اس کو آگے پڑھانا چاہتے ہیں وہ فیصلہ انہیں پہ ہمیں چھوڑنا چاہیے اور اگر سپانسرشپ کرنے کی کوئی بات ہوگی تو میں پولیس ویل فیر فنڈ ہمارا ایک فنڈ ہوتا ہے اس کے لیے بھی میں ڈی جی پی ساپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ایڈیوکیشن کو سپانسر کرنے کی بات ہو تو اس کے بارے میں بھی ویچار کیا جائے میں اس کے بارے میں بھی ان سے بات چیت کروں گا تھانکیو تانکیو سو مچ کے پی سنگھ ساہب میں نیہا سے پوچھنا چاہوں گا نیہا can you hear me ہاں جی میں سوال پا ہاں نیہا جی آپ کو کیا لگتا ہے جو کورپریٹ ہاؤسز ہیں ان کی بھی ایک رسپانسبلیٹی ہوتی ہے کورپریٹ سوشل رسپانسبلیٹی کیا اس رسپانسبلیٹی کے تحت کورپریٹ ہاؤسز کو آپ اپروچ کریں گی کیا آپ ان سے بات کریں گی تاکہ اس بچے کی پڑھائے اچھا سے اچھا ہو بلکل بلکل میں نے آپ کو پہلے بھی بولا میں دوبارہ بلکل جانتی کہ جتنا بھی مجھ سے ہو پائے گا جتنا بھی ہم سے ہو پائے گا ہم جیسے ابھی آپ نے ان سے بات کریں انہوں نے بولا کہ دی جی پی ہیں اپ موکے منتری ہیں موکے منتری جی ہیں ان سے وہ اپروچ لگائیں گے ان سے وہ بات کریں گی تو وہ اتنا کریں گے تو بہت اچھی بات ہے ہم سے جتنا ہو پائے گا ان جیسے لیلیٹی جتنا ہو پائے گا اور کورپیٹ ہاؤس سے جتنا ہو پائے گا جتنا بھی مجھ سے ہو پائے گا اگر وہ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو کالجز میں یا پھر اگر وہ نوکری کے لیے اپلائے کرنا چاہتے ہیں جو ان کے پاپا کی نوکری تھی اب ان کو ملیں جو سدکاری نوکری جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے بھی جدنے کوشش ہو پائے گا ہم کریں گے اور ان کی فیملی کو ان کی فیملی میں جا کے خود ملوں گی مجھے پہلے نہیں پتا تھا نہیں تو میں پہلے ہی ملتی ان کی فیملی سے جا کے میں ملوں گی اور جتنا بھی ہم سے ہو پائے گا ابھی جتنی بھی وہ پریشانیوں میں میں آپ کے چینل کے مادم سے یہ کہنا چاہوں گے کہ شاید اس خبر کو میرے سننے کے بعد ان پریشانیوں میں جب تک نوکری نہیں ملتی اس پریشانی سے بہار آئیں نیہا جی تینکیو سو مچ فور بینگ پرو ایکٹیف اور میرا یہ ماننا ہے کہ اس پرٹیکولر نیوز کو آپ شیئر کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سوشل میڈیا میں بھی ہوگا فیس بک میں ہوگا ٹویٹر میں ہوگا یوٹیوب میں ہوگا تو دہ مور اینڈ مور یو شیئر تا وائس ویل ریچ تو ملین سف پیپل اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جیسے اور بھی بہت سارے ہندوستانی ہوں گے جو اپنے مادر وطن سے اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں تو میرا یہ ماننا ہے کہ اس رول کو بھی آپ ادا کریں گے اور میں اپنے سارے ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف محض ایک پروگرام نہیں ہے ہم کسی پروگرام کو نہیں بنا رہے ہیں نہ ٹی آر پی کے لیے کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ملک کے لیے جو شہادت دیتے ہیں جو وردی پہنتے ہیں the people in the forces ان کی سممان کرنے کے لیے ان کے پریوار والوں کے ساتھ جڑنے کے لیے کیونکہ سب کو یہ سو بھاگ نہیں ہوتا ہے کہ forces میں وہ جائیں اور اپنے مادر وطن کے لیے وہ کام کریں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے بھی episodes بنے ہیں جہین جناب میں ان سب کا ایک format بنایا گیا ہے اور constantly یہ monitor ہوتا ہے اس کا follow up ہوتا ہے تو اس بات کو کوئی بھی نہ بھولے کہ اس کی monitoring نہیں ہوتی ہے یہ بلکل monitor کیا جاتا ہے اور اس کے reports بنتے ہیں اور جو بھی success story ہے جہاں پہ بھی ہم لوگ مدد کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں it's a collective effort تو اس چیز کی documentation ہوتی ہے اور بقاعدہ ministry of defense کو بھیجا جاتا ہے ministry of home affairs کو بھیجا جاتا ہے اور یہاں تک کی prime ministers office میں بھی بھیجا جاتا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں تاکہ چس مقصد سے اس program کو لائے گیا ہے وہ اس destination تک پہنچ پائے سویب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے please continue بلکل دیکھیں اس پریوار کو کیونکہ میں دوسری بار یہاں پر آیا ہوں ہم ترقیباً کچھ جنوں پہلے بھی یہاں پر آئے تھے جب بھی بات کیتی اس پریوار سے تو یہاں آ کر یہ لگتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ کپتان سنگھ کے جو فادر ہے جو ان کے پتا ہے زلے سنگھ وہ خود بھی آرمی میں رہے ہیں اور میں نے جس طرح بتایا کہ 65 اور 71 کے لڑائے انہوں نے لڑی اس کے بعد وہ ریٹائر ہو کر گھر پر آئے اور بیٹے کو بھی پولیس میں پہلے وہ دوسری ایک فورس میں ہی کام کرتے تھے جو کپتان سنگھ تھے اسٹیٹ کی ہی اور اس کے بعد پھر وہ آئے تھے پولیس میں یعنی کہ ایس پیو بن کر انہوں نے جوئن کی تھی یہ سیوہ اور اپنی ڈیوٹی کو لے کر میں نے گاؤں میں بھی بہت سارے لوگوں سے بات کی کپتان سنگھ کے بارے میں تو یہی کہتے آئے نظر کی اپنی ڈیوٹی کو لے کر اپنے فرض کو لے کر وہ بہت زیادہ ذمہ دار تھے اور جس رات ان کی شہادت ہوئی اور وندر کی بھی شہادت ہوئی اس رات وہ اکیلے کیونکہ دونوں وہ گئے تھے گشت پر اور وہاں پر بھی ان کو یہ پتا تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے لیکن چونکہ ان کی ذمہ داری تھی اور وہ گشت پر تھے تو ان گنڈوں کو روکنے کی کوشش کی جو وہاں پر غلط کاموں میں ملوشتے شامل تھے لیکن وہاں اس جن کی بات کی جائے تو ان بدماشوں کے پاس ہتیار تھے اور انہوں نے اس طرح سے جو گھٹنا کو انجام دیا وہ لڑے کپتان سنگھ ہوئے رویندر ہو دونوں لڑتے ہوئے وہ شہید ہوئے اپنے فرض کے لیے بعد میں پولیس نے حالہ کی ان بدماشوں کا انکاؤنٹر کیا لیکن جو پریوار ہے پریوار سے بات کرنے اس پر یہ پتہ لگا کہ پریوار صرف یہ چاہتا تھا اور آج تک بھی اس انتظار میں ہیں کہ جو وعدے ان سے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جائے کیونکہ جس گھر میں میں بیٹھا ہوں اس کو بڑے شوق سے کپتان سنگھ نے بنایا تھا میری بات ہو رہی تھی پتنی ہے ماتا جی ہے بہن بھی ہے چار بہنیں ہیں کپتان سنگھ کے اور اکیلے اکلوتے بھائی تھے وہ اکیلے انکیت بھی ان کے اکلوتے بیٹے ہیں یعنی کہ جو بھائی تھے چار بہنوں کے وہ چلے گئے تو پتنی بتا رہی تھی کہ بڑے شوق سے اس گھر کو بنایا تھا لیکن وہ اس میں رہ نہیں پائے اور اس طرح سے دنیا سے چلے گئے اپنے فرض کو نبھاتے ہوئے سوہب آپ میری بات سن رہے ہیں کیا انکیت سے آپ بات کر سکتے ہیں انکیت سے آپ یہ پوچھیں کیا وہ اپنے ڈیڈ کے لیے اپنے فادر کے لیے اپنے پتا جی کے لیے کوئی گانا یا کوئی پویم وہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتے ہیں انکیت اپنے پتا کے لیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ اگر کیا وہ کہا کرتے تھے کس طرح کی باتیں یا کوئی پویم آپ کو یاد ہو جو پاپا نے سکھائی ہو کچھ چیزے اگر کچھ کہنا چاہے آپ میرے پتا جی ہمیشہ بہت مجھے اچھا سکاتے تھے اچھی رائے دیتے تھے مجھے اور اچھا انسان بنانا چاہتے تھے وہ مجھے ملکل یہ بہت دیکھیں جذباتی یہ لمحہ ہے اور میں ماتا جی کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کی آنکھوں سے آسو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا اور پچھلے ایک سوا سال سے جب سے یہ واقعہ پیش آیا تب سے ماں کا اسی طرح کا حال ہے حالانکہ پہلے وہ چلا فیرہ کرتی تھی لیکن بہت بری حالت میں ہیں جب سے بیٹا دنیا سے گیا ہے تو یقینہ جذباتی پورا گھر کا ماں میں سمجھ سکتا ہوں سوہیب اور ہمیں سوچنا چاہیے تمام میں بلکل سمجھ سکتا ہوں سوہیب کہ کتنا ڈیفکلٹ ہے تمہارے لئے کتنا مشکل ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ بات کرنا ان کے درد کو محسوس کرنا یہ صرف آدھے گھنٹے میں یا ایک گھنٹے میں ہم ان کی پین کو ان کی پریشانی کو ان کے درد کو شیئر نہیں کر سکتے ہیں ہاں محسوس ضرور کر سکتے ہیں لیکن ہماری یہ گزارش ہے کہ اس پہل میں ہر ہندوستانی جڑے صرف وہی نہیں جو ہندوستان میں ہیں جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں گزارش کروں گا ان سوی ویور سے جو انڈین ہیں اور اپنے مادر وطن سے محبت کرتے ہیں جو نون ریسیڈنٹ انڈین ہیں جو ہندوستان کے باہر ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو مسکٹ میں دیکھ رہے ہیں دوبائی میں دیکھ رہے ہیں کتر میں دیکھ رہے ہیں میڈل ایسٹ میں یورپ میں امریکہ میں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس بچے کے لیے اس طریقے کے پریوار کے لیے آپ کچھ سوچیں اور کچھ کنسٹرکٹیو جرور کریں تینکیو بیری مچ سینگ ساہب فر کمیگ ان دس پروگرام تینکیو نیہا جی تینکیو شوہب بہت بہت شکریہ تینکیو بیری مچ فر وچنگ دس پروگرام جہ ہند جناب